ڈراما سیریل داؤ کی اپیسوڈ نمبر 51 بہت زیادہ سنسنی خیز ہونے والی ہے جانگیے اپیسوڈ نمبر 51 ڈراما سیریل داؤ میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ناصر کو لے کر جاتا ہے علیان اور ملواتا ہے علماس سے اور اس کے بعد جب اس کو ملوانے کے بعد واپسی پر آ رہا ہوتا ہے تو علیان کا دوست ناصر اس کو بولتا ہے کہ تم نے یہ کیا کچھ کیا ہے تمہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر علیان کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں بڑی ہی سوس سمجھ کر کرتا ہوں اور میرا تم پلیننگ دیکھو میں ان لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں اور تم نمبر سے شادی کرو گے تا کہ میری نشا کا بدلہ لے سکو تم میرے دوست ہو تو تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا وہ دوسری جانب جو علماس ہے وہ ناصر کو دیکھ کر جیسا اس کو پورٹریٹ کرتا ہے علیان تو اس کے موں میں تو رال ٹپکنے لگتی ہے وہ سیدھا عمبر کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم کو بتا ہے علیان کا ایک دوست ہے ناصر اتنا گڑ لکٹنی ہے پڑا لکھا ہے امیر ہے کہ واو کیا بتاؤں تم سے میں نے تو جیسے ہی اس کا دوست دیکھا مجھے تو تمہارے لیے اس کا بہت ہی زیادہ رشتہ پسند آیا جس پر کہتی ہے آگے سے عمبر کہ علیان کے دوست سے آپ کب اور کہاں ملی ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ اسے پالر لے کر آیا تھا مجھے ملانے کے لیے میں نے جیسے ہی اسے دیکھا پتہ نہیں کیوں تمہارے رشتے کی بات میرے ذہن میں آگئی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت امیر ہے اور تمہارے لیے بلکل پرفیکٹ لڑکا ہے جی ہاں تو عدی عبر تو اپنا دل دے جو کی ہے اپنے جو ہے وہ منگیتر جو ہے اس نے بنایا ہویا ہوتا دوست کو جی ہاں تو حضر وہ اس کو کال کرتی ہے اور کہ اپنا سارا مسئلہ بتاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ کر شادی کر لو اس طرح سے جو ہے وہ تمہاری ماں مجھ سے کچھ نہیں کر سکے گی جی ہاں تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب عالیان کو دیتی ہے سنبل وہ فریم تو جو فریم اس سے ٹوٹ گیا تھا تو وہ نیا لے کر آ جاتی ہے اور وہ فریم دیتی ہے عالیان کو تو اور کہتی ہے کہ یہ فریم لے لو وہ مجھ سے ٹوٹ گیا تھا جس پر کہتا ہے آگے سے عالی اگر یہ فریم سونے کا بھی بنا ہوتا نہ تو اس کی وہ حمیت نہ ہوتی جو فریم مجھے نشاہ نے دیا تھا اس کی ہے لیکن میں کبھی کبار یہ بھی سوچتا ہوں کہ جذبات احساسات ان لفظوں کا تمہارے ساتھ کیا تعلق کیونکہ تم تو وراثت میں تم تو صرف اور صرف جو ہے وہ بھی ہیسی لے کر آئے ہو جس پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سنبل اور سوچتی ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے کیونکہ سنبل کو تو ایسا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فائل ڈھونڈ رہی ہوگی نیا تو علماث اس کو فائل لاکھ دے گی جب پوچھے گی نیا اپنے علماث امی سے کہ امی یہ آپ کے پاس تھی میں اس کو تلاش کر رہی تھی آپ کہاں لے کر گئی تھی اس کو جس پر کہتی ہے آگے سے علماث کہ میں تمہیں جواب دینے کی پابند بلکل بھی نہیں ہوں اور میں نہ تم کو کوئی بھی جواب دوں گی اور یہ میری آخری وارننگ سمجھنا اور اندہ سے میرے سے بحث بلکل بھی مت کرنا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب پھسانے کے لیے امبر کو بھی اب اچھا بننے کا ناٹک کرتا ہے سنبل کے سامنے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے سنبل کو علیان صرف اس لیے کہ اب اس کی دوسری بیٹی جو علماث کی ہے اس کو بھی سزا دے لاؤں گا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ باہر کھڑا لون میں جب کر رہا ہوگا واق تو یہ باتیں سوچ رہا ہوگا کہ علماث پریگم اب تمہاری بیٹی کے ساتھ میں نے جو شادی کی تھی وہ صرف نشاک سے بدلہ کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی اب مجھے یہ سب کچھ سنبل کو بتانے کا اور علماث کو بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ میں نے یہ شادی کیوں کی تھی آپ کو کیا لگتا ہے ناظریت کہ کیا کہ کیا امبر شادی کرے گی ناصر سے یا پھر بھاگ جائے گی اپنے دوست کے ساتھ جو کہ اس کا بہت بائی فرم بھی ہے کمیٹمنٹ ضرور بتائیے گا